انکانہ صاحب ایک این ایک سو گیارہ سے محمد ارشد ساہی جو کہ ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو نو ووٹ لے کر اس وقت یہ سیڈ جیتنے میں این ایک سو گیارہ کی کامیاب ہوئے ہیں آزاد امیدوار ہیں ان کے مدے مقابل تھے چودری محمد برجی سطاہر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں وہ تیرانوہ ہزار چار سو سرسٹھ ووٹ لے کر ناکام ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں انہیں بہت سینئر کارکن بہت سینئر راہنما مانا جاتا ہے اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اپنے حل کے این ایک سو گیارہ سے ناکام ہوئے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل جو آزاد امیدوار جن کے ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ کانٹر کا مقابلہ ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو نو ووٹ حاصل کر کے محمد ارشد ساہی ننکانہ صاحب ایک این اے ایک سو گیارہ کا یہ ریزلٹ ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس کی مزید ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جیسے ہی وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اور مزید ڈیٹیلز کے مطابق جو دیگر یہاں پر کرنیڈیٹس ہیں اور ایک اور اہم حلقہ ہے جس کے نتائج کا بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا این اے ایک سو ستائیس لاہور سے نون لیگ کے اتطارر 98 ہزار دو سو دس موٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ آزاد امیدوار ملک زہیر عباس 82 ہزار دو سو تیس موٹ لے کر رنر اپ رہے ہیں ناظرین یہ حلقہ بہت اہم تصور کیا جا رہا تھا اتاولہ تارر یہاں سے جیت چکے ہیں لاہور کا حلقہ این اے ایک سو ستائیس یہاں پر مسلم لیگ نون نے آزاد امیدوار کو شکست دیا اور یہاں سے اتاولہ تارر جیت چکے ہیں جب الکل این اے ایک سو ستائیس لاہور نون لیگ کے اتاولہ تارر 98 ہزار دو سو دس ووٹ لے کر اس حلقے میں کامیاب ہوئے ہیں جبکہ آزاد امیدوار تھے ان کے مدے مقابل ملک زہیر عباس 82 ہزار دو سو تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پندرہ ہزار پانچ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر موجود ہیں ایک سو ستائیس کا اکتالیس آشاریہ چھے فیصد یہاں پر ٹرن آؤٹ رہا ہے اور یہاں پر اگر ہم پروگریسیف زلٹ کی بات کریں جو ہم رات کو اناؤنس کر رہے تھے اور صبح تک بھی اناؤنس کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وہاں سے لیڈ حاصل تھی اتاولہ تارر دوسرے نمبر پر تھے لیکن وہ چند پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ تھا اب جب تمام پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ کمپائل ہو چکا ہے اور یہ رزلٹ آ چکا ہے تو اس وقت یہ پوزیشن ہمارے سامنے ہے پوزیشن کلیر ہے نون لی کے اتاتار 98,210 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور آزاد امیدوار ملک زہیر عباس 82,230 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صرف 15,05 ووٹ لے سکے ہیں اور وہ تیسرے نمبر پر ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے الیکشن کمپین میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی انہوں نے یہاں پر جلسہ بھی کیا اور کارکنان سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں لاہور سی الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے لیکن اب یہ جو رزلٹ ہے اس کے مطابق نون لے کے اتاتارڈ 98,210 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور جب بیان عباد شریف اپنا ووٹ کاس کرنے کے لیے آئے تھے پالنگ سٹیشن پر تو اتاتارڈ بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے اتاتارڈ کا ہاتھ پکڑ کر وکٹری کا نشان بھی بنایا تھا اور ساتھ ہساتھ انہوں نے اتاتارڈ کو جیتنے کی دعا بھی دی تھی تو اب اتاتارڈ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 98,210 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں اور اگر اسی حلقے کے دیگر امیدواروں کی بات کر لی جائے تو مطلوب احمد تحریک اللہ بیک پاکستان سے تھے جی آئی پی سے سید احسان اللہ وقاس تھے جو کہ الیکشن لڑ رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں اینے 131 قصور نولی کے ساتھ وسیم شیخ ایک لاکھ آٹھ ہزار ساتھ سو پندرہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ آزاد امیدوار ان کے مدد مقابل تھے مقصود صابر 77,966 ووٹ لے کر رنر اپ ہے اینے 131 قصور یہ اہم حلقہ ہے نولی کے ساتھ وسیم شیخ ایک لاکھ آٹھ ہزار ساتھ سو پندرہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ رنر اپ مقصود صابر 77,966 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں کم از کم 35,000 ووٹ کا یہاں پر ڈیفرنس ہے تیس سے 35,000 ووٹ کا جس پر مقصود صابر جو کہ آزاد امیدوار کے طور پر یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے 77,966 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ اینے 131 قصور نولی کے ساتھ وسیم شیخ ایک لاکھ آٹھ ہزار ساتھ سو پندرہ ووٹ لے کر کامیابی انہوں نے اپنے نام کی ہے انہوں نے سیٹ پکی کی ہے یہ سیٹ انہوں نے اپنے نام کی ہے اور یہ بہت کڑا مقابلہ تھا اہم یہ سیٹ تھی اینے 131 قصور سے نولی کے ساتھ وسیم شیخ نے ایک لاکھ آٹھ ہزار ساتھ سو پندرہ ووٹ لے ہیں اور کامیابی جو ہے وہ اپنے نام کی ہے جبکہ آزاد امیدوار جو تھے مقصود صابر انہوں نے ستتر ہزار نو سو چھاسٹ ووٹ لیے ہیں اور دوسرے نمبر پر موجود ہیں اینے 131 قصور کا یہ نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائی جانے کا سلسلہ جاری ہے نون لی کے ساتھ وسیم شیخ ایک لاکھ آٹھ ہزار ساتھ سو پندرہ ووٹ لے کر یہاں پر کامیاب امیدوار ہیں جبکہ آزاد امیدوار مقصود صابر ستتر ہزار نو سو چھاسٹ ووٹوں کے ساتھ رنر اپ رہے ہیں اینے 131 قصور بلکل اور اس کے اگر دگر امیدواروں کی بات کر لی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے چالدری منظور احمد تھے تحریک لبیک پاکستان سے حافظ منیب احمد تھے جی آئی پی سے اسد اللہ تھے جی آئی این سے فیض محمود اور ایم ایم ایل سے محمد امران جبکہ جمعیت علماء اسلام فیض زبیر احمد یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے یہ تمام وہ امیدوار ہیں جو یہاں پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر نون لیگ کے ساد وسیم شیخ ایک لاکھ آٹھ ہزار سات سو پندرہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ آزاد امیدوار مقصود صابر ستر ہزار دو سو چھاسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں نون لیگ نے یہاں پر بھی میدان مارا ہے اینے 131 کی یہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نون لیگ نے یہاں پر بھی میدان مار لیا ہے یہاں سے بھی اپنی سیٹ پکی کر لی ہے نون لیگ کے ساد وسیم شیخ اینے 131 سے ایک لاکھ آٹھ ہزار سات سو پندرہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں کچھ دیگر بھی ہمارے سامنے ریزلٹ سا رہے ہیں رہیم گار خان اینے 171 سے یہاں پر ممتاز مصطفیٰ جو کہ آزاد امیدوار ہیں وہ ایک لاکھ تین ہزار تین سو آٹھ سو بیاسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں ممتاز مصطفیٰ اور آزاد امیدوار مقدوم حاشم جوابخت جو کہ چمون ہزار سات سو پچاس ووٹ حاصل کر سکے ہیں یہاں پر وہ دوسرے نمبر پر ہیں یہاں پر مارجن ہم کافی دیکھ رہے ہیں پچاس فیصد کا تقریباً مارجن ہے یہاں پر ممتاز مصطفیٰ پچاس فیصد سے زائد ووٹوں سے یہاں پر جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں پلکل اینے 171 رحیمیار خان تین سے یہ نتیجہ آپ تک پہنچا رہے تھے ہم اور غیر سکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اینے 172 رحیمیار خان چار سے جاوید اقبال آزاد امیدوار یہاں پر تھے اور یہ کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے حاصل کیے ایک لاکھ انتیس ہزار تین سو سات ووٹ اور پی ایم ایل این کے میاں امتیاز احمد چراسی ہزار پانسو ستائیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے رحیمیار خان چار سے اینے 172 کا یہ نتیجہ آپ نے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جاوید اقبال آزاد امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے فتح سمیٹی ہے انہوں نے حاصل کیے ہیں ایک لاکھ انتیس ہزار تین سو سات ووٹ اور ابھی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ آزاد امیدوار حسن عدیل نبوے ہزار چار سو چوہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں جب بالکل اینے ساتھ جہلم نولی کے بلال ازرکیانی ننانوے ہزار نو سو ارتالیس ووٹ لے کر کامیاب ہیں جبکہ آزاد امیدوار جو تھے حسن عدیل انہوں نے نبوے ہزار چار سو چوہتر ووٹ لیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر موجود ہیں کم از کم نو ہزار ووٹس کا یہاں پر ڈیفرنس دکھائی دے رہا ہے اور بہت کم مارجن کے ساتھ آزاد امیدوار حسن عدیل یہاں پر ناقام ہوئے ہیں نون لی کے بلال ازرکیانی ننانوے ہزار نو سو ارتالیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں اور انہوں نے کامیابی یہاں پر اپنے نام کی ہے اور یہ سیٹ ان کے نام ہو چکی ہے جبکہ ان کے مدے مقابل تھے حسن عدیل جو کہ آزاد امیدوار کی طور پر لڑ رہے تھے انہوں نے نبوے ہزار چار سو چوہتر ووٹ لیے ہیں